نمسکار دوستو اس وقت ہے شلیم پور لوگ سبا چھتر کا یہ شکندر پور جگہ ہے جو بیدان سبا چھتر کے نام سے جانا جاتا ہے شکندر پور چھتر لوگ سبا سلیم پور کا ایک ہشہ ہے جہاں بات ہوتی ہے بکاش کے دور کو آگے بڑھانے کی ہم اس وقت ہے شکندر پور بجار میں اسیت ایک ریسٹورنٹ میں موجود ہے جہاں ہم شمانت پترکاروں سے بات کریں گے جو بیبین اخباروں میں راشتی استر کے اخباروں میں پترکار ہیں شکندر پور تاشیل چھتر میں بکاش کو لے کر جو بات اٹھتی ہے یہ وہی شکندر پور چھتر ہے جہاں کبھی تتکالین ریل منتری لالو پرساد یادو نے ریلوے لائن کی بات کہی تھی کہ شکندر پور بھی ریلوے سٹیشن بنے گا اب تو تمام چیزوں پر بحث ہوتی ہے مدہ کئی ہیں بات ہوگی پترکار شاتھیوں سے جو شکندر پور تحصیل سے جوڑے پترکار ہیں شمانت پترکار ہیں جن کی کیا رائے ہے شکندر پور بیدھان سبا چھتر میں بکاش کو لے کر لوگ سبا کا دور ہے جہاں بیبین راجنے تک دلوں کے امیدوار چناؤں میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں لیکن پترکاروں کی اپنی ایک سوچ ہے چونکہ پترکار شماج ہر جگہ جاتا ہے ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پر اکسائد کوئی نیتہ بھی نہیں پہوچتا ہے بات کرتے ہیں سیرے ہم رمیج جیسوال سے جو ہمارے شاتھ ہیں کی سکندر پور بکاش کو لے کر سکندر پور بیدھان سبا چھتر کو لے کر جو ہوا یا نہیں یادی نہیں ہوا تو کیا ہونا چاہیے تھا سکندر پور کو لے کر کیا سوچ رکھا ہے اپنے بکاش کو لے کر کیا سکندر پور بکاش یا پوری طرح سے سنتوشت ہے نہیں ابھی سکندر پور میں بہت بکاش کی ضرورت ہے اور ہمارے حساب سے ابھی سکندر پور میں چکشا سکھا ریلوے روڈوے سے کافی اچھوٹا ہے یہاں کے لوگوں کو کافی دکت ہوتی ہے اکھباروں کے مادیم سے ہر چھتر کی سمسے ہم لوگ کئی بار اٹھا چکے ہیں لیکن جن پرتنی دھی اپنا دھیان آکرشت نہیں کرا پاتے ہیں نہیں اس پر جوڑ دیتے ہیں چاہے پیپا کا پول ہو چاہے یہاں گورا مدن پورا میں اگنی سمنکندر بن رہا ہو چاہے سپورٹس کالیج بن رہا ہو سب کچھ دیکھا جائے تو ابھی ادھر میں ہی لٹکا ہے اور سکندر پور میں بکاس کی بہت جرورت ہے خاص طور سے چکشا کچھتر میں تو ہماری بات ہو لی تھی رمیج جی سے جو سکندر پور تاصل کے ورش تینیر پترکار ہیں آئی عجید پیواری جی آپ نے نام سنا ہوگا ایک بڑے اکھبار سے جھوڑے ہیں چونکہ پترکاروں میں بات کریں تو ایک الگ پہچان ہے آپ کی عجید تیواری بات ہوگی ریلوے سٹیسن میں ایک شمیت تھا یہاں لالو پرشاد یادوں نے ریلوے سٹیسن کی بات کئی تھی ہاں یہاں ایک سادھی سماروں میں اس سمیت بھارت سرکار کے ریل منتری لالو پرشاد جی آئے ہوئے تھے یہاں کے لوگوں نے ان سے یہاں ریلوے کنویکٹری جوڑنے کے لیے مانگ کیا تھا جس پر انہوں نے آسواسن بھی دیا تھا کہ یہاں ریلوے جل بند کر تیار ہوگا اس کے لیے انہوں نے جب اس سمیت بھجٹ آیا تھا تو انہوں نے دھن آوانٹیت کر آیا اور اس کا سروے بھی ہوا تھا لیکن دوربھاگی سے دوسرے UPA کی کارکال میں وہ UPA سے الگ ہو گئے اور ریل منتری نہیں بن پائے اس لیے وہ آج بھی ادھورا ہے پریوجنا حالانکہ سروے کا کام پورا ہو چکا تھا بیلتران روڈ سے لے کر کے یہ باشڈی روڈ ہوتے ہوئے لے جا کر کے اس کو آگے ملانا تھا لیکن یہ پورا نہیں ہوا کئی بار لوگوں نے مانگ کیا یہاں کے برتمان سانسد سے پہلے بھی جو سانسد رہے بیدائک رہے منتری رہے ان سے کئی بار لوگوں نے کہا لیکن آج تک یہ پورا نہیں ہو پائیا بیچ میں ابھی راج سبہ سانسد جو سکلدیپ راجبر بنے ہوئے تھے انہوں نے اس مددے کو راج سبہ میں اٹھایا تھا لیکن وہ ابھی اب تک کچھ اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے ہم لوگ پناہ آپ کے آج تک یہ آج کل کے مادھیم سے یہ ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ اس مددے کو آپ اٹھائیے جرور ہی آج کل جو آپ کا یہ چینل چل رہا ہے اس کا کافی لوگ پریتہ بڑھی ہوئی ہے آپ کا چینل کافی لوگ دیکھتے بھی ہیں ہم لوگ آپ کے چینل کے مادھیم سے ہی چاہیں گے کہ اس مددے کو آپ جور سور سے اٹھائیں تاکہ یہ سمسیاں پوری ہو سکے اور یہاں ریلوے لائن بن جائے تاکہ لوگوں کے آواغمان کی سبیدہ باحال ہو سکے منیز گپتاگی آپ جنتہ بھی جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے کیا سندیش آتا ہے کیا جنتہ کی سمسیاں کی آتی ہے جنتہ کی سمسیاں یہ ہے کہ یہاں پہ اسپورٹ کالیج جو نرمار ہوا تھا آج تک ادھورہ ہی رہ گیا اور آج تک کسی بھی جن پرتیدین نے نہیں دھیان دیا کہ اسپورٹ کالیج سکھا بہت ساری چیزیں کا لوگ یہ اس کا نرمار ہو تو کیا ہونا چاہیے چنانوی دور ہے تمام لوگ آ رہے ہیں کیا آپ ان سے کہیں گے اپنی بات جنتہ کے لئے جنتہ کے لئے چنانوی دور میں بہت سارے رجنیتک دلاتے ہیں وعدہ کرتے ہیں جیسے چنانو ختم ہوتا ہے وعدہ سپنے مکر جاتے ہیں جو بھی جنائے رہتی ہیں ٹھنڈے وستے میں چلی جاتی ہے چونکہ آپ کی جیمہداری کیا بنتی ہے آپ بھی دیکھ پترکار ہیں ہم نے بھی اکھوار کے مادیہم سے کئی بار اس طرح کے مددہ اٹھایا گیا لوگوں کے بیچ گیا اور جیسے یہ برا گیا تو عارب جی سے بات ہوتی ہے جو آئیے بات کرتے ہیں سکندر پول تحشیل کے شمباداتہ عارب جی سے تو بکاش کھولے کر کے چالا چرچہ چونکہ ایک پترکار ہیں آپ پترکار کے بھی کلم میں طاقت ہوتی ہے ارجہ ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی چھتر کی شمششہ کو جن پرتنیدیوں شہوگت کرائے تو آپ نے کچھ شہوگت کرائے ہاں ہم لوگ تو کئی بار کرائے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو سکندر پور میں بہت ایسی سمجھ سے آئے جس کا حل ادتک نہیں ہو پایا ابھی سکندر پور کو پھولوں کی نگری گلابوں کی نگری بھی کہا جاتا ہے لیکن آج سرکارے آئی کتنی سرکارے بدل گئی پھر بھی آج تک گلاب کی جو کھیتی ہے جو بیدوسوں میں جاتا تھا چمیلی کا پھول چمیلی کی کھیتی ہوتی تھی اس کا تیل بنتا تھا یہ بیدوسوں میں جاتا تھا آج کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو کسی بھی سرکار کسی سرکار نے آج تک اس پر دھیان نہیں دیا سکندر پور کا جو گلابوں کی نام سے مشہور تھا وہ بھی دیرے دیرے ختم ہوتا جا رہا ہے گلاب کی کھیتی جو ہے دیرے دیرے سکندر پور سے ختم ہوتا جا رہی ہے چمیلی کی ختم ہی ہو چکے ہیں میڈیکل کے چھت میں کیسا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو میڈیکل چھت بھی وہ ایسا کچھ نہیں ہے جنپردینیوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے چناؤ کے وقت ہے بہت ساری چیزیں ہیں چناؤ میں جنتا کی آواز بنے گا پترکار آؤ آواز سانسط جو پرتیاسی انت تک پہنچے گا سرکار سے بھی پہنچے گا کیونکہ جنتا پترکاروں پر اس لئے بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے بات رکھیں گے ساید سانسط اور دیشتی پردان منتری اور مکھ منتی تک ان کی آواز ان کی بات جنتا کے مادر سے پہنچے اور جنتا کی بات یہ آپ تک پہنچا ہے عمران جی کیا حال چلے ٹھیک ہے سر بہت بنیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے موشن بھی تھوڑا تھا ہیٹ ہوگا جی جی اس لئے تو ہم لوگ آئے ہیں جی جی کیا لگ رہا ہے چناؤں کو لے کر جو اپنی بات ہے پتی کارتا میں جو ہے کہ اپنی بھی کچھ ہے بات ہوگی نا کہ ہم نے یہ سوچا ہے جنتا کے جو فیڈ بیک آ رہے ہیں ہم پبلک میں جا رہے ہیں فیڈ بیک جو آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں بہت سارے معاملے ہیں جیسے اب یہاں کے لوکل لوگوں کا کہانا یہ ہے گاؤں گاؤں میں ہم لوگ جاتے ہیں لوگوں کا کہانا یہ ہے کہ بکاس بہت بگاس سے کوسو دور ہے یہ ہم لوگ کا سکندر پور بیدان سبھا ہے اب برو میں یہاں پر منتری جی آئے تھے دائی سنکر سین انہوں نے کہا تھا کہ یہ مالی پور روڈ ہے سکندر پور سے مالی پور روڈ بہت جر جر ہے تو انہوں نے لوگوں کے کہنے پر انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بہت جل نرمان کرا دیا جائے گا مگر آج تک وہاں ایک بولڈر تک نہیں گی رہا دوسری بات کی پورو میں سال یا ڈیر سال پچھلے سال ہی ڈوہاں بھیہرا گاؤں میں گرامینوں نے مجھے بولایا پھون کر کے ہم گئے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ پورا گاؤں کٹ کر بہت جانے والا ہے ہم نے وجہ پوچھا لوگوں نے بتایا کہ سانسج جو ہیں بردمان یہاں کے سلیمپور لوگ سبھا کے ان کے دوارہ دیوریہ میں ایک ٹھوکر بنوا دیا گیا جسے پانی جو وہ ادھر بہت آتا پورا پچھل وہ اتر دکھین بہنے لگا تو کٹان جو ہے آ کر دوہاں بھیہرا کو ہی کٹنے لگا لوگوں نے بہت بہت دوار کیا دھرنا پردرسن کیا انسن پر بیٹھے اس کو بہت مطلب لوگوں کے کرنے پا باروں میں ہم لوگوں نے پورا خبر پرمکتا سے لگایا تو بہت دن ہونے کے بات سانسج جو وہاں پہوچے اور انہوں نے کہا کہ بہت جل میں ادھر بھی ٹھوکر کا نیرمان کرا دوں گا مگر مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک ٹھوکر کا نیرمان کارے وہاں چالوں گا ہوگا باریس ہوگا اس بار تو پتا چلے گا ایک بات آ رہے تھی جو نیربادہ دن پول کا اس پر کیا ہو رہا ہے دیکھئے اکھلیس کی گورنمنٹ تھی اور یہاں سے محمد جی آؤ دین رجوی صاحب بیدائق تھے انہیں کے یہاں ایک کارکرم میں اکھلے جی آئے ہوئے تھے چھتر کے ہجاروں لوگوں کی مانگ تھی کہ یہاں خرید درولی جو گھاٹ ہے یہاں پہ پکا پول کا نیرمان ہو چونکہ یہاں پیپا پول مولائیم سنگھ کی ہی سرکار میں سوکرط محمد جی آؤ دین رجوی نے کرایا تھا بگت پانچ ورسوں میں پول کے پائے تو بن گئے وہ بھی آدھے یا دھورے بنے ہیں تمام لوگوں کی سکایتیں ہیں آنے جانے میں یہاں سے بیہار سیدھا جڑا ہوا ہے یہاں کی تمام ریشتہ داریاں بیہار سے جڑی ہوئی ہیں بیہار کی ریشتہ داریاں یوپی سے جڑی ہوئی ہیں جب پیپا پول کھل جاتا ہے تو لگ بگ 80-90 کلومیٹر دوری گھوم کر کے لوگوں کو آنا جانا پڑتا ہے کافی جلد یا پکا پول کا نیرمان ہو سکے تاکہ لوگوں کو آوا گمن میں ایک سویدھا مل سکے اور سمائے کے حساب سے دھن کی بھی بچات ہو سکے اکھلے جی تو اپنی سرکار میں آئے ہوں گے ہم کو لگتا 12 کے بعد آئے ہوں گے تو ہمیں یہ جو پول کی جو نیرمان کی بات ہو نہیں کتنے ساتھ سے عدورہ پڑا ہوئے نہیں اکھلے جی چکی دو ہزار سولہ سترہ میں آئے تھے ان کا انتیم کاریکال تھا انتیم ورس تھا اسی سمائے انہوں نے گھوشڑا کیا انتیم سمائے میں اور بجٹ بھی اس میں سترہ کرون روپے جاری ہوئے تھے اس سمائے لیکن بعد میں بھاجپا سرکار میں چھترے بیدائک سنجای آدو دوارہ یوپی سرکار سے انہوں نے اسی لینا تھا اس کے لیے انہوں نے پریاز کیا انہوں نے اسی لیا لیکن وہ پول نہیں بن پا رہا ہے 5 سال ہو گئے اب یہ 6 سال 7 سال پرویس کر رہا ہے اگر کیون اب تک پائے بنے ہیں وہ بھی پائے پورے نہیں بن پائے ہیں تھک سے پاوا بھی نہیں کھڑا ہوں پائے ہیں تھک سے پاوا بھی نہیں کھڑا ہوں پایا ہے اور یہ امید ابھی بھی نہیں لگ رہا ہے کہ 35 ورسیہ میں بھی وہ حپول تیار اس سرکار میں بھی ہو پائے گا اچھا بات کرتے ہیں کہ چکی گورکپور کا یہ ہے بلیا سکندرپور بلسرہ روڑ دو گورکپور کیا سکندرپور بجار سے ہٹ کے بائی پاس کی بھی بات ہو رہی یہ کیا ہے ہاں ہاں یہ بائی پاس جو ہے پھوڑ لے نیا کرمہتا سے لے کر کے پندہ تک جو ہے اس کا سروے کا کام پورا ہو چکا ہے جمین بھی چنیت کر لی گئی ہے لیکن اس میں بھی کسان ناراج ہوئے کچھ کسان ہائی کورٹ چلے گئے تو سرکار کو چاہیے کہ اس میں پہل کر کے کسانوں کو خوش کر کے جل سے جل اس کا نرمان کارے پورا کرائیں تاکہ جلدی سے جل لوگوں کو سہر سے نہ ہوتے ہوئے جن کو آنا جانا ہو اس بائی پاس کے مادیم سے بلیا اور بلترہ سگمتہ سے آ جا سکے ہیں بات کرتے ہیں سرکار کی یوجنہ اوپر سرکار کی جو یوجنہ ہے اس پر سرکار کی یوجنہ پلس جو یوجنہ نہیں ہے جو سرکار اپنی یوجنہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ پلس ہے مائنس کیا ہے دیکھئے سرکار کی یوجنہ ہے جو بھارت سرکار کی یوجنہ ہے اس میں تو کچھ یوجنہ ایسی ہیں کہ جو سیدھے جنتہ تک پہنچ رہی ہیں جیسے آواز کی یوجنہ ہے پھری راسن کی یوجنہ ہے گیس کی یوجنہ ہے اور کہیے کی ہیلتھ جو سرکار دے رہی ہے تو یہ کافی سرکار تو مل رہی ہیں لیکن ابھی بھی ایسے گرامیٹ چھتر کی آبادی ہے کہ جو بکات سے دور ہے اور ان کو اس چیز کی ضرورت ہے مول بھوت سرکار کی بہت سیوجنہ ایسی ہے کہ جو ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں تو اس پر تو سرکار کو دھیانگاری کہہ بے روجگاری ہے بلکل بے روجگاری ہے یہاں کوئی کلکار کھانے نہیں ہے یہاں کے لوگ گجرات مہاراست ادھر ادھر جا کر کے نوکری کرتے ہیں اور پھر ان کو کافی اصویدہ بھی ہوتی ہے دوستوں آج کا جو رہا پترکاروں سے ملنے کا سکندر پو تشرید شتر کے پترکاروں سے ملنے کا تو بیبین چیزوں پہ اگر میں بتایا کہ بائی پاس کا نیرمان ٹھو رہا ٹھیک ہے لیکن جو ملوچ چیزیں ہیں وہ بھی جنتہ تک پہنچے جائے سب سے مہتوپون چیز پول گھاگرہ پہ ندی پہ پول جو آج بھی ادھورہ ہے وہ صرف پاوے پہ پوری طرح سے پاوے بھی کمپلیٹ نہیں ہو پا ہے یہ سرکار کب بنوائے گی جن پرتنید کشے آگے بڑھائیں گے اس کو لے کر یہ چلنا پھر ہم آپ سے جھو لیں گے کچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے چینل کے مادیم سے کوئی بھی جن پرتنیدیوں ان کا دھیان اکرشد کرانا چاہتے ہیں کہ اس سمیں یہ جو گرمی کا محول ہے اور گہو کی کٹائی ہوتی تھی کافی آگ لگی کی گھٹنا سامنے آ رہی ہے لیکن پان سال سے کورا مدن پورا میں جو بن رہا اگنی سمن کے اندر اگر جن پرتنیدی پان سال میں دھیان دیئے ہوتے اور کوئی بنیہ کمپنی کو دے کر کر آئے ہوتے تو اب تک یہ بند کر تیار ہو گیا ہوتا اور ہم لوگوں کا یہ چھتر جو ہے وہ اگلگی سے بچ جاتا کافی کسانوں کا نقصان نہیں ہوتا دوسری بات ہے یہاں کے سب سے بڑی سمسے کٹان ہے سریو ندی پہ کٹان سے لوگ پیریت ہیں جن پرتنیدی کیا جاتے ہیں ہم لوگوں کے آتے ہیں آواز اٹھایا جاتا ہے اکھباروں کے مادیم سے لیکن ہم آپ کے چینل سے ان جن پرتنیدیوں سے آوازن کرنا چاہتے ہیں کہ کٹان کے بارے میں بھی سوچے کیوں کہ وہاں کے جنتہ پریسان ہے کٹان سے لگوک کئی ایکڑ جمینے ندی کے دھارے میں پرباویت ہو رہی ہے وہاں کے لوگ رات دین پریسان ہیں پیپا پھول کی چھوٹی چھوٹی بچے کے علاوہ بڑی جو بھلکائے ہیں مہابیدیالے نہیں ہونے کے سکندرپور سے آٹھ سے دوس کلومیٹر کے دوری پہ مہابیدیالے ہیں وہ جاتی ہیں پڑھنے کے لیے تو ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ ایک مہابیدیالے کے بھی اسٹھاپنا کرائے جائے جس سے یہاں لوگ سہر چھتر کے بھلکائے دور نہ جائے اپنی سکھا یہی گرہن کر لیں ایسے تمام ہے جیسے اسپتال ہے یہاں بھی کوئی بیوستہ نہیں ہے ایک ایک اسپتال کی بیوستہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایکسیڈنٹ ہو جائے ایک سائیکل سے گر جائے کوئی تو ہم ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے ریفر کر دیا جاتا ہے جو جن پرتنیدیوں کے لیے سوچنی ابھی سے ہونی چاہیے سکندرپور چکی ایک بیدھان سبا ہے اور اس سمائے اگر وہ لوگ نکل جائے ڈاکٹر پریافت ماترہ میں چیخص سکھیں لیکن کن کانوں سے ریفر کیا جاتا ہے کیا وہ کارڑ کیا ہے اس کی جن پرتنیدی کو دھیان دینا چاہیے کی کارڑ کیا ہے کیوں ریفر کر دیا جاتا ہے یہاں ایک سرے ہے اسپتال میں سنچالت نہیں ہوتی ہے اس کو بھی سنچالت کیا جائے جتنی بلڈ کی جانچیں ہیں سب اندر سے کرائے جائے ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو لاب ملے گا لیکن جن پرتنیدی اگر دھیان دے تب اگر جن پرتنیدی نہیں دیں گے تو کوئی کام کا نہیں رہ جائے گا ہے اور اسپورٹس کالیج ہے یہاں روڈیویج نہیں ہے ایک چھوٹے سے کسان کو اگر کہی جانا ہوتا ہے تو پچاس سے ساٹھ کلومیٹر دور جا کر وہ ریلوے سٹیشن پر ٹین پکڑتا ہے رات کو دو بجے آتا ہے تو ریلوے سٹیشن پر رکھتا ہے اگر یہاں ریلوے سٹیشن ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے سہولیت لیکن ابھی تک کتنی بھی سرکار آئی گئی یہاں تک کہ ہم نے کبھی کسی سانسوت کو ڈیویٹ کرتے نہیں دیکھا ہے سانسد میں کیول ایک وہ ہی راجی سبح سانسد کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ راجی سبح مہیں مانگ کیے ہیں لیکن اس کے علاوہ پور semi نہیں کیا ہے اگر مانگ کیا ہے تو جنت کے سامنے دکھ میں مانگ کیا ہے ایسے تمام سینڈ ہیں اب جن پرتنیدی کو دیان دینا چاہیے بہت سمجھ سے آئے ہیں پترکاروں کی آواز شانسط پرتیاسیوں تک پہنچے کیونکہ پترکاروں نے جنتا کی آواز اٹھائی ہے سکندرپور چھتر کے بکاش کو لے کر پترکاروں نے جو آواز اٹھائی ہے کہ ملبوچ جو سبیدائیں جنتا کو ملنی چاہیے وہ کم ملے گی کئی سانسطہ دائے گئے لیکن آج بھی سکندرپور بادلہ نہیں سکندرپور کب بادلے گا کب بہتر ہوگا کب سبیدائوں سے لیش ہوگا اس کو لے کر پترکار سکندرپور کے کافی چنتی تھے جن سبیدائوں کو لے کر اپنے مدی کو لے کر بیٹھے ہیں اور چنتن کر رہے ہیں چناؤں کے سمیح ہم بہت کرتے ہیں لیکن یہ وقت تھا اس لیے کہ جنتا کی آواز جو پترکار لے کر سانسطہ پرتنیدیوں کے سانسطہ امیدواروں تک پہنچانا چاہتے ہیں سرکار تک پہنچانے چاہتے ہیں اس پر گم بھرتا سے بیچار کرنا ہوگا اور سکندرپور کی تصویر کو بدلنا ہوگا پھر ہم آپ سے جوڑیں گے تب تک لیتا ہے جوڑے رہیں بلی آج کل سے مہروسن جائے سوال نمسکار